اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلہ وصلہم على شرف انبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد صاحب الوجه الانور والجبین الازہر صلات و سلام علیکا یا سید کیا رسول اللہ الصلاة و سلام علیکا یا سید کیا حبیب اللہ وعلیکا اصحابکا یا سید کیا نور اللہ الحمدللہ انتہائی مسرد ترخشی ہے کہ آج ادارہ سرات مستقیم میں کندل علامہ مفکر اسلام یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی دامت برکاتم العالیہ کی خدمت علیہ میں حاضر ہوا ایک تو ان کے برادر ایسگر حضرت علامہ مولانا شیر اہل سنت مفتیاب جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اظہار افسوس کے لیے اور دوسرا قبلہ مفکر اسلام ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ کو سلام عظمت اور سلام عقیدت اور مبارکبات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ الحمدللہ اس پرفتن دور میں اس وقت میں ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب حق و صداقت کا نشان ہے کیونکہ حق ہے ہی اہل سنت میں قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد ورانی صدی کی دامت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ جب ان کی لوگ زیارت کرتے تھے یا جلسوں میں آتے تھے تو ان کی عظمت ان کی شان ان کے کارنامے ایسے تھے کہ دل جو ہے وہ حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد ورانی کا نعرہ لگانے پر مجبور کا دیتا تھا ان کو چہرے کے دیکھتے ہی دل یہ گواہی دیتا تھا کہ وہ حق و صداقت نشانی ہیں اور الحمدللہ قبلہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب انہی کے تربیت یافتہ ہیں اور حضرت قائدہ حسنت کی خصوصی نظر تھی اور فیوچر میں ان سے کام لینا تھا ان کی نظر دیکھ رہی تھی اس لیے بغداد یونیورسٹی میں آپ کا سلیکٹ کرنا آپ کو بھیجنا غوث پاک کا فیضان وہاں سے لینا الحمدللہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے وہ حق ادا کر دیا کہ اس وقت اس دور میں فتنوں کے دور میں آج اگر حق و صداقت کی نشانی ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی جو ہے یہ ان کو ججتا ہے اور ان کا حق بنتا ہے اور اس کا میں نہیں کہتا آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں بھی اور بیرون ملک میں بھی ہر طرف سے حق کی آواز جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کے ساتھ اور یہ یقینا ان کے پیرو مرشد اور قائدہ سنت اولیاء کاملین کا فیضان ان کی نظر ان کے ساتھ ہے تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے وہ سنت ادا کی جو انبیاء کی سنت ہے ہماری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے یادگار اسلاف اسلاف کی یاد ادا کر دی تو الحمدللہ ہمیں اس فخر سے کہتے ہیں اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں کہ اہل سنت میں اس دور میں بھی اللہ تعالی نے استقامت کا ایک بہار حق و صداقت کا نشان مولانا ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کی صورت میں اطاق کیا ہے حق کی جو ظہر مخالفت ہوتی ہے اور وہ ظہر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے حسینی کردار ادا کیا ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا امام علی مقام سیدنا امام حسین نے جو قربانی دی حق اور باطل کا فرق دیا ہر دور میں وقت کے یزید کو پہچاننے کی جو قسوٹی دی الحمدللہ آج وہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی کی صورت میں نظر آتی ہے اور وہی حق و صداقت کی نشانی اللہ ماشا اہمان ورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ وہ پردہ فرما گئے ہیں ان کے روحانی فیض یافتہ آج بھی موجود ہیں اور آج وہی کردار ادا کر رہے ہیں جب حضرت کا انتقال ہوا مولانا شاہ اہمان ورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا تو یقینہ لیکن دل کو خلش ہوتی ہے کہ اب کیا بنے گا اہل سنت اب کون اتنی لیول پہ بات کرے گا اور باطل قوتوں کو کون للکارے گا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چوز کر لے جس کو چن لے جس سے کام لے لے تو آپ نے دیکھ لیا اور پوری عالم اسلام میں اور سب نے دیکھ لیا کہ حق کدر ہے اور تمام روح زمین پر جو علمہ ڈکٹر اشرف عاصف جلالی دامت برکات و ملعالیہ کے حق میں آوازیں آئیں یقیناً اب ہمیں سوچ لینا چاہیے جان لینا چاہیے کنفیوز نہیں رہنا چاہیے اب بے لا خوف و خطر اور بغیر جو ہے تضبضب کے کامل یقین کے ساتھ اب ان کے پیروی کریں ان کے اطاعت کریں اور ان کو امیر مانتے ہوئے اطاعت امیر کا جذبہ لے کر ان کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے تاجدار ختم نبوت کا بھی دفاع تحفظ ناموس رسالت بھی اس کا دفاع تحفظ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع تحفظ ناموس اہل بیت کا دفاع تحفظ اولیاء کاملین کا دفاع الحمدللہ اللہ نے ایک راستہ دے دیا ہے ایک مرد مجاہد استقامت کا کوہ گران جانجی اب اللہ مشاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا اب نوجوان جو ہے جنہیں زیارت نہیں کی تذکرہ پڑھا سنا امام ربانی مجدد علی فیسانی کا ہم نے تذکرہ پڑھا سنا زیارت نہیں کی آلہ حضرت عظیم المرتبت عاشقوں کے اکام امام کا ہم نے تذکرہ پڑھا سنا لیکن الحمدللہ پریکٹیکل آج ان کا جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کی جو ایک مثال قیم کر رہے ہیں ان کی جو یاد دلا رہے ہیں وہ قبلہ ڈکٹر شریف آسف جلالی صاحب ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ دراز فرمائے عالم اسلام پر بالخصوص عبام اہل سنت پر عالم اہل سنت پر ان کی رہنمائی میں ان کی ہدایت میں اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت عقیدے کی حفاظت کی محفوظ رکھنے کی اپنی نوجوان نسل کو محفوظ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور وہ ایک ہی حل ہے کہ انہی کی اطاعت میں چلیں گے ہدایت میں چلیں گے پیروی میں چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے گا اور صحیح عقیدہ جب ان دنیا سے جائیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ترقی اطاف فرمائے ڈاکٹر صاحب کا جو مشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت عشق محبت کا ان کی قیادت میں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو رسول اللہ کی محبت اور عشق کا مدینہ بنائے وآخر ذاوانان الحمدللہ رب اللہ